یہ سب گئے میرے کملی والے کا صدقہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا امت مسلمہ کے لئے آپ دعا کرتے رہیں آپ سے ایک بات اور کہنیئے میرے بھائی نے کومنٹ میں کہا تھا کہ بھائی آپ ہر ویڈیو میں نماز کی دعوت دیں تو گزاری سیار آپ سے کہ پانچ وقتی کی نماز ٹائم سے عدہ کریں اور ہماری ماں بہنیں گھر پہ رہ کے عدہ کریں تو چلیئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ چھوٹی سی گزاری سے چینل پہ پہلی وار آئے ہوں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا وڈن دھوا دے تاکہ اس سے آنے والی سیاب بھائی کی لوکیشن یہ اور بھی نئی نئی اپ ڈیٹ اسلامی باتیں کچھ بھی اچھی جان کریں آپ کو بالکل انشاءاللہ ٹائم پہ ملتے رہے گی تو میں آپ کا بھائی سلمان رجا قادری آج ہم سیاب بھائی کی لوکیشن آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیاب بھائی کہاں ہے سیاب بھائی کہاں ہے سیاب بھائی ابھی وہی پر ہے جہاں پر کل تھے ابھی ویڈیو کوئل پہ بھی بھائی سے بات کی ہے کئی ساری باتیں مجھے آپ لوگوں ساتھ کرنے اس سے پہلے چھوٹی سی بات ہے اگر یہ نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میرا نمبر نہیں ہے اور نہ ہی ہے سیاب بھائی کا نمبر ہے یہ نمبر جو ہے آئی ارویویدی کمپنی کا نمبر ہے اگر کسی بھائی کو ضرور تو تو ہی اس نمبر پر فون کریں ورنہ نہیں کریں یہ میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی سیاب بھائی کا نمبر ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو کول تو آپ خود دیکھ لینا اور میں پہلے بتا دوں دو تین بات ہے میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد میں دیکھیں ویڈیو پر بنے رہے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے میری ویڈیو کو دیکھیں گے سمجھیں گے کہ سلمان بھائی کیا کہہ رہے ہیں تب ہی آپ کے سمجھ مانگا ابھی شروع میں آپ نے ایک شیر سن لیا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ہاں کچھ نہیں ہوتا میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا سب ان کا صدقہ ہے جو ہم آج کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جی رہے ہیں چلیے بتاتا ہوں کہ شیاب بھائی وہیں پہ رکے ہوئے ہیں پنجاب اسٹیٹ ہے زلہ ترن تارن ہے ایک بھائی نکل کمنٹس میں یہ کہتا کمنٹس میں کہ زلہ امریستر ہے ابھی پنجاب پولیس سے بھی بات ہوئی ہے ویڈیو کول پر بابا نے کر آئی یہ بات انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہاں زلہ ترن تارن ہے چلیے پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو کول ہی دکھا دوں ٹھیک ہے کلام بھی سناؤں گا بنے رہے ہیں ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں کلام بہت پیارا ہے الحمدللہ کئی لوگوں کی کئی بہنوں کی کئی بھائیوں کی اس کلام کی فرمائیستی تو میں نے آج پیش کی آئی ہے آپ اس کو پورا سن کے جائیں لوکیشن جاننے سے آپ بھائی کی پنجاب اسٹیٹ ہے ترن تارن زلہ ہے ٹھیک ہے اور ایک ترن تارن کے زلہ میں یہ ایک مرکز ہے مرکز ہے مسجد اور مدرسہ تو اسی میں رکے ہوئے ہیں ترن تارن سٹی کے بعد بلکل پاس میں ٹھیک ہے جب آپ ترن تارن پہنچ جائیں گے کسی بھائی کو جانا ہو تو آپ پنجاب میں جائیں پنجاب میں جانے کے بعد کہیں بجھے ہمیں سٹی جانا ترن تارن ترن تارن سٹی کو آپ کو وہ چھوڑ دے گا وہاں سے ہوا جانے کے بعد میں وہیں پہ آپ کو مل جائیں گے شہب بھائی اور کوئی بھائی امریس سر سے جانا چاہتے تو امریس سر سے 20 یا 22 کلومیٹر ترن تارن ہے تو امریس سر اترے جا کر امریس سر سے پوچھے جلا ہمیں ترن تارن جانا ہے ترن تارن جا کر آپ کو شہب بھائی کی لوکیشن مل جائے گی اور نہیں تو میرا نمبر چینل کے آباؤٹ سیکسن میں آگا مجھے کول کرنا انشاءاللہ میں آپ کو لوکیشن شہب بھائی تک پہنچا دوں گا پچھلی میری کچھ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر میرے کچھ بھائی میری لوکیشن رائٹ لوکیشن کے ذریعے شہب بھائی کے پاس تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کیونکہ میں جو بتاتا ہوں سچ بتاتا ہوں تو آپ غلط کمنٹس کرنے سے پہلے ایک بڑ سوچیں زیادہ تار نہیں شریف ایک کمنٹ آئی دی میں اسی کا جواب دے رہا ہوں بھائی تو میرے بھائی میری بہنے سب اچھی کمنٹس کرتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ہاں سلمان بھائی رائٹ لوکیشن بتاتے ہیں تو چلیے میں بابا کی وہ ویڈیو کول دکھا دوں آپ کو اس ویڈیو کول کو دیکھی پہلے اسلام علیکم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ والیکم والیکم آج سے آپ بھائی نہیں نکلے ہیں اچھا اچھا اور یہ دیکھیں کہ اس مسجد کا نام کیا بابا وہ مرکج ہے میں اس مسجد کا نام پوچھتے بتاتا ہوں بیٹایا یہ مسجد کا نام کیا ہے جامعہ مسجد جامعہ مسجد ہم کو بھی معلوم ہے اور کوئی دوسرا نام نہیں ہے یہ بھی اس کو بھی نہیں معلوم جامعہ مسجد ہے محلہ محلہ کونسا جگہ ہے ترن تار نہیں ہے ترن تار نہیں ہے بھگل میں ہی سیٹی ہے پورا سیٹی کے بیچ میں ہیں ہم لوگ اچھا سنیوں کھل ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھی ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے ترن تارن زلہ نہیں ہے ترن تارن تو سٹی ہے زلہ تو ہماری سر ہے ایسے کہہ رہے تھے وہ کومنٹ میں ایک میٹ ایک میٹ آپ کو یقین ہے بیسواد زلہ آجتا ہوں نہیں میجھے یقین ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے وہ کومنٹ میں کہہ رہا تھا یہ جلہ ہے اب آپ کو یقین آگیا جلہ کو مجھے سنیے بتا رہا تھا اس بھائی کو بتانا جس نے کومنٹ غلط کی اسے بتانا ہے جلہ ترن تارن نہیں ہے اسے بتانا ہے میں اسی لئے ایک ثابت کے ساتھ پیز کرتا ہوں لوگ بولیں کہ یہ کیا جگہ ہے صحیح بات ہماری بات جیسے وہاں پہ ایک فوڈو لیا سردار جی ملائے مصافر مالا کومنٹ سا جگہ ہے تو انہوں نے بتایا یہ جگہ ہے اچھے پوشٹر بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ کلومیٹر بھی آپ کو ایک پھون آگیا تھا اس لئے آپ کو ایک پھون پہ پھون سوبر سے بتاؤ سوبر سے چیل ہو جاتے ہیں ایک بار وہ کھڑکی دکھاؤ کھڑکی کل والی کھڑکی دکھاؤ ایسی کھڑکی دکھاؤ کھڑکی دکھاؤ کھڑکی کل والی کل والی کھڑکی جسمت کھڑکی کھڑکی دکھاؤ دیکھو بلپ جیل جال رہا ہے تین کھڑکی کھڑکی کھڑی ہے جی جی اسی کے اوپر سیاب بھائی ہے اور یہ نیچے یہ نیچے جو ہے مدرسہ ہے یہاں جہاں سب کھڑے ہیں اور آپ دیکھیں نیچے پولیس لگی ہے ڈنڈے والی پولیس ختم ہو گئی راجستان اور پنجاب میں جو چلتے دیں ڈنڈا لے کے ابھی رائیفل والی پولیس ہے اچھا اچھا ایک بات اور بتاؤ جہاں پہ سیاب بھائی رکے ہوئے ہیں یہاں سے باغہ وارٹر کتنی دور ہوگا ابھی یہاں سے باغہ وارٹر پچاس کلومیٹر پچاس کلومیٹر ہاں میں سرج مارا میں لوکیشن کو سرج مارا پچاس کلومیٹر بتا رہا ہے دیکھیں ناظرین بابا لوکیشن بلکل صحیح دیئے کچھ لوگ غلط کمنٹس کرتے ہیں میرا انسا کہنا ہے ارے بھائی آپ یہاں جائیں جلہ ترن تارن ہے اور ترن تارن سٹی کے پاس میں یہ مسجد ہے یہ گاؤں ہیں یا کسبہ ہے جہاں پر رکے ہوئے ہیں بہر ہے سہر ہے جلہ ہے یہ جلہ ترن تارن نہیں جی جی ترن تارن میں یہ جلہ ترن تارن میں اچھا اس مرکز کا نام کیا بہت اب بھی بتا جیتا ہوں مرکز کا نام اب بھی میں بتا جیتا ہوں آپ کو معلوم ہے اس مرکز کا نام نہیں اب یہ حافی صاحب سے بات آ رہا حافی صاحب یہ مرکز کا نام کیا ہے بتائیے جی مرکز جامعہ مسجد جامعہ ریاض اسلام مدرسے کا نام ہے جامعہ مسجد مرکز آپ نے سنا جی جب آپ پہنچیں گے کسی بھائی کو جانا ہو تو وہ لوکیشن کے حساب سے پنجاب کے زلہ ترن ترن میں جائیں اور جو ابھی حافی صاحب نے یہ ویڈیو میں بتایا مدرسے کا نام اس کو سرچگل لیں آپ آرام سے پہنچ جائیں شیف بھائی تک اور آج شام تک شیف بھائی جدن پھنک لیں گے تو میرے حزیز تو تم نے ویڈیو کول دیکھی بابا نے کیا کہا پنجاب پولیس سب انہوں نے بات کرائی پوچھا کہ زلہ ترن 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 ابھی اسی مرکز میں شعب رکے ہوئے ہیں پنجاب سٹیٹ کے زلہ ترن 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 اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں اگر کلام اچھا لگ تو دل سے دعاوں سے نواز نبس اور بالخصوص نماز چار پانچ باتیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایی دی پھر بتا رہا ہوں کچھ بہنیں ویڈیو میں نئے نئے آتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے میں نے کیا باتیں بتائی دی پانچ باتیں سب سے پہلے نماز پانچ ویڈیو اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کا دل سے خیال رکھو ان کی خدمت کرو ان کی عزت کرو تیسری بات اور کسی سے بھی جو آپ کے بزرگ ہیں آپ کے چھوٹے ہیں آپ کے بڑے ہیں سب سے آجزی کے ساتھ میں پیش آؤ مطلب انتشاری آجزی سادگی اپنے اندر کرو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اکڑ تکور یہ اور وہ یہ کرنے بھائی کچھ نہیں ہونے والا سب یہی رہ جانے والا ہے کچھ نہیں جائے گا اپنے عمال اپنے ساتھ جائیں اور اللہ کو آجزی بہت پسند ہے بے شک اللہ کو آجزی بہت پسند ہے تو آجزی اپنے اندر لائیں انتشاری لائیں اور کسی کا حق نہ مارے پانچ ٹائم کی نماز پڑھے والدین کا خیال رکھیں لوگوں سے آجزی بیش آئیں اور کسی کا حق نہ مارے خوش مزاز رہیں انشاءاللہ آپ کے زندگی بدل جائے گی کر کے دیکھو جار تو چلی دوستو اب میں آپ کلام سناتا ہوں بہت لمبی ویڈیو نہیں کر رہی بھائی کہتے ہیں لمبی ویڈیو زیادہ ہو جاتی یہ لیکن آپ کلام سن کے جائیں کلام پورا سن کے جائیں اگر آپ یہ سنیں گے تو دل خوش ہو جائے دل کی کلیا کھلنے لگے چلی سناتا ہوں ویڈیو لمبا نہیں کرنا ایک بات اور چھوٹی سی بیچ میں رہ گئی شہاب بھائی کو 113 یعنی کہ 113 دن آج ہو گئے چلتے چلتے ٹھیک ہے 113 دن آج شہاب 80 کلومیٹر جو بابا نے ویڈیو میں بتایا تھا اور ہاں بھائی ایک بھائی نے اور کمنٹ کی مجھے یاد آگیا وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ کمنٹ میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں ابھی تو ہم شہاب بھائی کو بھائی لائب دیکھا رہا تھے پنجاب بھائی بھائی سر سے پر ترن ترن پہنچیں آپ کو شہاب بھائی مل جائیں بلکل بابا جو سائیکل والے چھتیس گھڑ کے رہنے والے جمال بابا جو بندہ ان کے ساتھ رہ رہا ساتھ چل رہا کیرالہ سے لے ابھی تک وہ ساتھ ساتھ سائیکل سے بھائی اور دوسری بات یہ میں خود گیا ہوں میں تین سے چار دن میں واپس آئے ہوں مر رہا تو ایک دن تو ہوا پر ایک دن رہا مل لیکن میں واپس جو آیا تین سے چار دن مجھے لگے زیادہ لمبا ویڈیو ہو جائے چلیئے میں کلام سناتا ہوں سنے اور دل دعاوں سے نواز چلیئے سنتے نکلیا یہ کھلتی نگل موسکراتے سعی بات نکلیا یہ کھلتی نگل موسکراتے اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتا نکلیا یہ کھلتی نگلیا یہ کھلتی نگل موسکراتے نگل موسکراتے نگل موسکراتے اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتا نگل یا یہ کھلتی نگل موسکراتے اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتا اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتا یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ سب گئے میرے کملی والے کا صدقہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا سنیں زمی آسم چاند تارے نہ ہوتے یہ دنیا کے رنگی نظار نہ ہوتے نہ گل چی چٹکتے نہ گل موسکراتے نہ پنچھی ہی وحدت کے نغمیں سناتے نہ پنچھی ہی وحدت کے نغمیں سناتے نہ گل شن میں آتی یہ رنگی پہارے نہ گل شن میں آتی یہ رنگی پہارے نہ گل شن میں آتی یہ رنگی پہارے برستی نہ رحمت کرم جم پہارے نہ گل شن میں آتی یہ رنگی پہارے برستی برستی نہ رحمت کرم جم خوہارے گلوں میں یہ رنگے جم رنگی نہ جم 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 ہم محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ سب گئے میرے کملی والے کا صدقہ یہ سب گئے میرے کملی والے کا صدقہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا سب گئے میرے کملی والے کا صدقہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا فیل محمد یہ دنیا بنی ہے انہی کے قدم سے یہ دھرتی سجی ہے پہاڑ سمندر یہ گلشن یہ سہراب یہ دن رات یہ سب ہو شام ہو صویرہ یہ دن رات یہ سب ہو شام ہو صویرہ نہ آغاز ہوتا نہ انجام ہوتا نہ قرآن کا جاری یہ فرمان ہوتا نہ قرآن کا جاری یہ فرمان ہوتا ہر نشان تک بھی دنیا ہر نشان تک بھی دنیا کا باقی نہ ہوتا نشان تک بھی دنیا کا باقی رہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ کچھ بھی نہ ہوتا دوستو میرے بھائیو میری بہنو کیسا لگا آپ کو یہ کلام محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا واقعی کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں کچھ دنیا نہ ہوتی میرے آقا کا صدقہ ہے سب کو چلیئے شہب بھائی کی لوگیشن آپ کو پتا ہو گئی کہاں پر ہیں کچھ بھائی آخر میں ویڈیو دیکھتے ہیں تو چلیئے آخر میں بتا دوں پنجاب سٹیٹ ہے جلہ ترانتاران اسی جگہ پہ رکھے تھے تین دن سے پڑسو سے شہب بھائی یعنی پڑسو کل اور آج یہ ہمارے ہاں کی بھاسہ ہے پڑسو چلیئے بارحال کوئی بات نہیں تین دن آج شہب بھائی کو گئے ہیں اپ ڈیٹ یہ آئی ہے آگے کی اپ ڈیٹ صرف اندازہ اور اندازے کے ساتھ ساتھ ایک بھائی نے بتایا بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو جمعے کی نماز بھی وہ یہیں ادا کریں اس کے بعد نکلیں اسی مرکز میں ادا کریں لیکن چلیئے دیکھتے کیا ہوتا اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ سنیوار کے دن کی اپ ڈیٹ شہب بھائی کی پاکستان میں انٹری کرنے کی ہے سنیوار کی یا سنڈے کی ٹھیک ہے انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ کا بھائی سلمان رضا قدری تو چلیئے آخر میں پھر اتنا ہی کہنا یار اگر پہلی بار آئے ہوں آخر تک آپ اس ویڈیو میں آئی گئے ہو آخر تک آپ اپنے ویڈیو دیکھیں لیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا وٹن دبا دیں سبسکرائب کرنا جس بحیث سے نہیں آتا ہو تو ویڈیو کے جڑ میں سبسکرائب لکھو وہ ہوتا لال کلر میں یا پھر کالے کلر میں اس کو دباؤ اس کے برابر میں بیل آئیکن آتی ہے اس کو دباؤ تو انشاءاللہ آپ کو ساری اپ ڈیٹ ملتی رہے گی پھر انشاءاللہ میرے عزیزو پانچ او ٹیم کی نماز پڑھیں والی دین کا خیال رکھیں لوگوں سے آجزی سے پیش آئیں اور شاہب بھائی کو دعاوں میاد رکھیں اس ناچیز کو بھی دعاوں میاد رکھیں اللہ حافظ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں